بسم اللہ الرحمن الرحیم خاندین حضرات میں ہوں اختر ابباس آپ سب کو میرا اسلام پہنچے آج سنہ تاجدین کا سوال ہے اور اسی کے جواب پہ ہم بات کریں گے سوال بڑا مختلف سا ہے وہ کہتی ہیں کہ سر جس طرح آپ نے بتایا کہ گھر میں خواتین کو احتیاط سے رہنا چاہیے اس سے یہ ہوگا کہ وہ گھر کے مردوں کی شہوت اور حوث کی نگاہ سے محفوظ رہیں گی اور ان کو بھی فتنے میں نہیں ڈالیں گی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح خواتین کو اپنے آپ کو ڈھاپنا لازم ہے کیا یہ پابندی مردوں پہ لازم نہیں ہوتی آج کل جدر دیکھو مرد اور لڑکے ہاف پینٹس میں نظر آتے ہیں جس میں ان کا سارا جسم نمائیہ ہو رہا ہوتا ہے سرم ہے جب آپ کا سوال میں نے یہ پڑھا تو میں سوچتا رہا کہ میری اتنی زندگی گزری ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا ایسا کوئی منظر کہ جس میں کوئی ایسا لڑکا جا رہا ہو کالی کالی ٹانگیں بھدی اگلی اور پینٹ یا اس نے برمودہ پہنا ہوا ہو یا ہاف پینٹ پہنی ہو اور کوئی لڑکی کار سے اترے اور اس کے پیچھے اس کی ٹانگوں کی خوبصورتی کو دیکھتی ہوئے اس کے پیچھے لگ جائے اور جا کے سیٹیوں مارے اور جا کے اس کو فون نمبر دے اور اس کی شکل دیکھے واہ سبحان اللہ کیا اللہ نے سارا کام چھوڑ کے تم کو بنایا ہے دنیا میں مردوں کی خوبصورتی ان کے بدن سے نہیں مانی جاتی یہ جن ٹانگوں کی اب بات کر رہے ہیں مرد آمطور پہ بہت ہوا تو اتنا ہی مزہ لیتے ہیں کہ کچھا پہن لیا اور اس کو اپنے زبان وہ برمودہ کہتے ہیں یا ہاف پینٹ پہن لی ان کے گھر میں سے کوئی ان کو نہیں بتاتا کہ تمہارے جسم میں یہ ایک اگلی حصہ ہے چھپانے والا حصہ ہے اگر کسی کو دکھانا ہو تو آپ اس کو نیٹ اور کلین رکھتے ہیں آپ کو اس پر نگاہ پڑتی ہے آپ سوچئے مرد سکس پیک بناتا ہے تو فلم کا ادایتکار بچارہ بہانے کر کے اس کی شرٹ پھڑواتا ہے اور اپنا سکس پیک دکھاتا ہے اور تو بھی اب ہنستے ہیں آپ اس کو دیکھ کے اس کی محبت میں مختلہ نہیں ہوتا ہے آپ کا پتہ ہوتا ہے یہاں بھی میک اپ ہوا ہے اور میک اپ سے اس کے پیکس کو واضح کیا گیا ہے جن تین چرہ اداکاروں کے بہت بڑے بڑے پیکس ہیں ان بچاروں کے آج تک شادی نہیں ہوئی اور ان کی زندگی میں وہ خوشی وہ لطف وہ لذت اچھا سیکس سیمبل بننا بلکل اور چیز ہوتا ہے خواتین کا مصولہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یا تو چھوٹی بچیوں کو جب بلکل چھوٹی ہوتی ہیں تو ان کو سلیولیس پینانا شروع کر دیتے ہیں یہ سب سے خطرناک عمر ہوتی ہے ہر بچی کی ہر لڑکی کی لڑکی کے بدن کا ہر حصہ چھپانے والا ہے اس میں رب نے بہت خوبصورتی رکھی ہے یعنی بازوب کا جو گداز ہے وہ چھوٹی بچی کا ہو جب بڑی کا ہو اس پہ نگاہ پڑے گی تو لوگ اس کے پیچھے آئیں گے اگر آپ بازار میں جا رہے ہو اور آپ اپنی کلاس میں تھے اپنے گھر میں تھے اور آپ کو فرق نہیں پڑتا تھا پر یہاں تو لوگوں کو فرق پڑے گا یہاں لوگ آپ کو دیکھیں گے نظر بازی بھی کریں گے بد نگاہی کریں گے آپ کو چھونے کی کوشش بھی کریں گے اور خود آپ کے بارے میں برے برے جملے بھی کسیں گے سو مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو اور خواتین کو کبھی مردوں کے ساتھ کچھ چیزوں میں کمپیرزن کرنا ہی نہیں چاہیے یعنی آپ کو اگر ہم کہتے ہیں کہ کپڑے پورے پہنیے تو اس میں ہماری کوئی قرض نہیں ہے دنیا بھر میں جتنے مرد ہیں سخت سردیوں میں سوٹ پہنتے ہیں سوٹ کے اوپر ایک اور کوٹ بھی پہنتے ہیں لیکن اپنی بد نگاہی کیلئے انہوں نے عورت کو ننگا کیا یعنی وہاں سردیوں میں بھی عورت بچاری شوٹ سپین کے اور اوپر اگر وہ اس نے فر والا کوٹ بھی لیا ہے تو نیچے اس کے بازو ننگے ہوں گے ٹانگیں ننگی ہوں گی ایون اس کا جو بیلی بٹن ہے وہ بھی ننگا ہوگا تقریب میں پہنچ کے سب سے پہلا کام جو کرایا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے اس بچاری کا وہ فر کوٹ بھی اتار لیا جاتا ہے تاکہ اس کے جسم کا ہر حصہ نظر آئے چیزوں میں کیا مرد کا جو بدن ہے وہ بکتا ہے عورت کے بدن کو بیچا جاتا ہے اس کے اپر کو اس کے بازووں کو اس کے لور کو اس کے بیلی بٹنز کو اس کی ٹانگوں کو ایک ایک چیز کو جیسے ہمارے ہاں قسائی جب گوشت بیچتا ہے تو ایک ایک حصے کا یہ پٹ ہے یہ ہے گردن ہے وہ ایک ایک حصے کا نام لے لکھ اس کے فضائل بیان کرتا ہے ان سوسائیٹیز میں جہاں انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت ایک کمیڈیٹی ہے اس کو بیچا جا سکتا ہے وہ بیچتے ہیں سارے کپڑے اسی لحاظ سے ڈیزائن ہوتے ہیں سارے استحار اسی لحاظ سے ڈیزائن ہوتے ہیں سارے خوبصورتی بھی اسی لحاظ سے ڈیزائن ہوتی ہے ہم تو اس خوبصورتی کو بھی افورٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنی بچیوں کو شاید جب چھوٹی ہوتی ہیں عید شبرات پہ کو سلیو لیس تو پہنا دیں لیکن عام تقریبات میں نہیں کر پاتے بعض کلاسز میں اپر میڈل میں جب دلھن اگر ڈاؤن نیک پہن لے اور سلیو لیس پہن لے تو ظاہر ہے ان کے لئے ایشو نہیں ہوتا باقی سب کو بہت برا لگتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ یہ دن تو آپ کے چھپنے کا ہے آپ کو خوبصورت لگنے کا ہے پر خوبصورت لگنا آپ کو کسی ایک کے لئے چاہیے بدن سب کو دکھانا تو خوبصورتی نہیں ہے یہ جو جن ٹانگوں کا آپ نے ذکر کیا میں نے اس کا مزاق میں آپ سے تذکرہ کیا لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچے ہوں جب چھوٹے ہوتے تو وہ نیکنے پہنتے اور ساتھ شرٹ پہنتے جیسے جیسے انہیں حیاب مانے ہوتی ہے انہیں اپنے جسم کا ادراک ہوتا ہے تو ویسے ویسے وہ اپنے ماں باپ سے پھر پوری پینٹ کا تقاضہ کرنے لگ جاتے ہیں کچھ خاص کلاسز میں لوگوں کو لگتا ہے مارڈ سکوٹ لگنے کیلئے اس طرح کی چیز کرنی چاہیے اوکے اگر تو آپ بہت خوبصورت ہو چٹا گورا رنگ ہے بدن بھی آپ کا دودھ ملائی سے دھلا ہوا ہے تو کر ڈالیے لیکن جب اچھا مردوں کا جو ہے ستر وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے یعنی گھٹنوں تک یہ مردوں کا ستر ہے عورتوں کا ستر مردوں سے مختلف ہوتا ہے مرد نے اگر اتنا کپڑا پینا ہو تو اس کی نماز ہو جاتی ہے شریعت میں اس کی اجازت ہے پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑا کم ہوتا تھا تب بھی لوگ مرد کا بدن کہاں دیکھتے ہیں یعنی اگر کوئی بہت ہی شہوت کی ماری ہوئی خاتون ہو جس کو دیکھ کے ایک دم سے اس کو کوئی لذت اور خوشی حاصل ہوتی ہو ورنہ ہمارے ہاں ہم نے تو زندگی میں کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ لڑکیوں بیٹی ڈسکس کر رہی ہوں ہائے وہ جارہ تھا پجامہ پہن کے یا کچھا پہن کے یا برمودہ پہن کے یا ہاف پینٹ پہن کے آپ بزاروں میں کبھی لڑکیوں کو مرکے بھی دیکھتے نہیں دیکھیں گے اور ان احمقوں کو کوئی نہیں بتاتا نہ ان کی بیویاں نہ ان کی بچیاں نہ ان کے ساتھ والے کہ آپ تماشا بن جاتے اور لوگ آپ کو دیکھ کے سمائل دیتے ہیں لوگ آپ کو دیکھ کے اچھا فیل نہیں کراتے اور نیچے سے آپ نے بغیر سوکس کے جوگرز جیس طرح کے جوتے پہنے ہوتے ہیں تو عجیب ہونک سے لگتے ہیں فیشن ہمیشہ وہ چلتا ہے جو آنکھ کو اچھا لگے فیشن وہ ہمیشہ لانگ لاسٹنگ ہوتا ہے جو پہنے والے کو سوٹ کرے جو چیز سوٹی نہیں کر رہی ہوتی وہ مدود چند لوگوں نے اختیار کی اور ان کے ہاں چونکہ ان کا واسطہ نوکروں سے ہوتا ہے ان کا واسطہ دو چار لوگوں سے ہوتا ہے وہ کبھی موب سے ان کا واسطہ ہی نہیں ہوتا جہاں لور میڈل کلاس ہے جہاں میڈل کلاس ہے اب کبھی ان کے مردوں کو اس لط میں مبتلا نہیں دیکھیں گے ہاں ان کے بچے جو مرسائکلوں پہ ہوں اور نہیں نہیں ان کے پاس دولت آ رہی ہو اور ان کے دوستوں میں سے کچھ دوست کسی اور کلاس سے ہوں یعنی اپنے میڈل سے ہوں ایلیٹ سے ہوں اب بابا لوگ ان کی زندگی اور طرح کی ہے ان کے ہاں ویلیوز کا سسٹم اور طرح کا ہے ان کے ہاں لائف سٹائل اور طرح کا ہے آپ وہاں جا کے کبھے لگو گئے نہ ہنس کی چال آپ کو آتی ہے نہ آپ کو آنی چاہیے جس کلاس میں آپ ہو وہاں رہو اس کے نومز کے ساتھ رہو تاکہ سنہ جیسی بچیوں کو یہ اتراز بھی نہ کرنا پڑے کہ یہ اپنی ٹانگیں چھپائیں اچھا مجھے لگتا ہے اب انہوں نے لکھا تو نہیں ہے لیکن شاید انہیں کسی ایک آدھ کی ٹانگ دیکھ کے کوفت ہوئی ہو کوفت نہیں ہوئی کوفت ہوئی ہو انہیں برا لگا ہو اور اگر ان کے اپنے گھر کا کو ہوا یا ممکن ہے کوئی اور ہوا دونوں صورتوں میں انہوں نے بڑی ہمدردی سے یہ سوال ایک فریم کیا اور مجھ کو ڈال دیا کہ سر اس سوال میں بات کیجئے ممکن ہے کہ دو چار لوگوں کی اکل پہ جو ہاف پینٹ پڑی ہوئی ہو اکل پہ فیسے پتھر پڑتا ہوتا ہے لیکن بعض کیسے میں اگر ہاف پینٹ پڑی ہو برمودہ پڑا ہو اور وہ بھی لنڈے کا اصلی والا تو اچھا خاصا مہنگا ہوتا ہے یعنی جس کلاس کے لیے بنے ہیں وہاں یہ پینٹ اور وہ بھی چار پانچ ہزار روپے کا وہ آرہا ہوتا ہے آپ نے پہنا اتر دو ڈھائی سو کا اور وہ بھی وہ جو پرانے گندے سے کپڑے کا اور جیسے وہ سلیپنگ سوٹ والے کپڑے کا تو وہ پہن کے کبھی اب ہیرو نہیں لگ سکتے آپ کسی بھی عمر کے ہوں بڑے ہوں یا بچے ہوں یا تھوڑے کافی میچور ہوں مجھے لگتا ہے کہ کپڑے ہمیشہ زینت کے لیے ہوتے خوبصورتی کے لیے کپڑے ہمیشہ آپ کے شرف کے لیے ہوتے کپڑے آپ کی کلاس بتاتے کپڑے آپ کی لرننگ بتاتے کپڑے آپ کا ماضی بھی بتاتے آپ کا حال بھی بتاتے آپ کا مستقبل بھی بتاتے کپڑے آپ کا شوق بتاتے کپڑے آپ کا ظرف بتاتے مردوں کے بارے میں جو چیز ان کو نمائن کرتی ہے وہ ان کی بہادری ہے وہ ان کی غیرت ہے وہ ان کا کریکٹر ہے وہ ان کا اخلاق ہے وہ ان کی زبان ہے وہ ان کا ٹرسٹ وردی ہونا ہے وہ ان کا کیپیبل ہونا ہے وہ ان کا لیڈنگ ایبیلیٹی رکھنا ہے وہ اپنے رب سے جڑے ہونا اس سے محبت کرنا اور اس کے بندوں کی خدمت کرنا ہے مرد اگر سخی نہیں ہے تو مرد نہیں ہے مرد اگر بہادر نہیں ہے تو ہم اس کو مخنص اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے نام دیتے ہیں اسی طور پر مرد اگر زبان کا پکا نہیں ہے مرد اگر اپنی عزت کا رکھوالہ نہیں ہے اور مرد اگر بےہیا ہے اور اپنی آنکھ کا اس کو لحاظ نہیں ہے تو ظاہر ہے جیسا مرضی ہو گورا ہو کالا ہو میں اصل میں اس پہ منظر آپ کو نہیں بتانا چاہتا کبھی کبھی ایسے لوگوں پر نظر پڑتے ہیں لٹرلی ہسی آتی ہے کہ ناماکول ایک تو تمہاری ٹٹیری جیسی ٹٹیری یہ ہمارا بغلا ہوتا ہے جس کی لمبی لمبی ٹانگیں ہوتی ہیں وہ تو سفید ہوتا ہے ٹٹیری کالی ہوتی ہے اور ٹٹیری کی ٹانگیں بلکہ دبلی پتلی سکی سڑی یہ بولتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کو ایک توہ کپڑا دستیاب نہیں ہوتا اس لئے اس کی ٹانگیں ننگیں اللہ نے بھی اس کو وہ پر نہیں دیئے ونہ آپ دیکھیں مرگی کے جو پر ہیں وہ اس کے پنجے تک پہنچتے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے اگر آپ نے جو آسٹریلین مرگیوں اور اچھی والی دیکھی ہوں کچھ تو اشارہ سمجھنا چاہیے اور اگر آپ نے اس طرح کی حرکت فرمانی ہے تو پھر مور کے گندے پیار دیکھا کریں پھر آپ مرگے کے پیار دیکھا کریں مرگا اپنی کلگی سے خوبصورت ہوتا ہے گندی ٹانگوں سے اور گندے پنجوں سے کبھی خوبصورت نہیں ہوتا ہاں مرگی کی جو ہے بات الگ ہوتی ہے سنا بہت شکریہ آپ کا آپ نے توجہ دلائی جن جن کو توجہ دلائی اگر آپ اندر سنا ہو تو بھائی لوگوں کو انسان بنو اور کپڑے پورے پینا کرو اور پھر اتراز کرے گا پھر آپ کی بیزتی خراب ہوگی اچھا جو بیزتی خراب ہونا ہے یہ مور اوور ہے بیسے عزت خراب ہوتی ہے ہمارے ہاں جب کسی کی زیادہ خرابی ہو رہی ہے تو پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس کی بیزتی خراب ہوئی سلامت رہیے محفوظ رہیے پورے کپڑے پہنیے اختر ابباس کے اجازت دیجئے اسلام علیکم